مہمان چکسیت پاکستان انہیں ستارہ امتیاز جیسے عالی سیول اعظار سے بھی نوال چکی ہے داکٹر اب اس سے قبل انجنری ایورسٹی ٹیکسلہ اور نیشنل ٹیکسلی ایورسٹی پیسل آباد کے تربراہ بھی رہے چکے ہیں تو آئیے داکٹر اب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان کے قصب اکمال کا حوال انہی کی زبانی جانتے ہیں داکٹر اب بہت شکریہ داکٹر اب سب سے پہلے فرمائیے گا کہ آپ کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی اور زندگی کے طرح ہی حالات کہتے گزرے میں سر دیراغل خان سے بلان کرتا ہوں نائنٹین سکسی ٹو کی میری پیدائش ہے اور جنوبی پنجاب سے میرا تعلق ہے جو بیسک ایڈوکیشن ایلیمنٹری ایڈوکیشن سکولنگ میڈل ایڈوکیشن اور میں سیونٹی نائن میں پنجاب انیورسٹی کو جائن کیا تو اللہ کا شکر ہے میری ساری ایڈوکیشن گورنمنٹ سکولز کی ہے اور گورنمنٹ کالجز گورنمنٹ یونیورسٹی کی ہے تو میرا خیال ہے کہ اور اس کے بعد میری پی ایش ڈی بیٹس فرام جو کے یونیورسٹی افلید سکر داکٹر آپ نے پی ایش ڈی تو لیڈ یونیورسٹی کی ہے لیکن اپتدا آپ نے جو انجنینگ کی کی ہے وہ تو پری انجنینگ آپ نے اپنے افرادی میں لی ہوگی تو انجنینئر بننے کا فیصلہ آپ کا اپنا تھا یا والدین کی فاجت تھی میرے والدین کی میرے بھائیوں کی گائیڈنس تھی اچھا اور الٹی میٹلی سٹوڈنٹ نہیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور اس وقت بھی اور آج کے دور میں بھی میرٹ سسٹم ہے جہاں پہ آپ حال کرتے ہیں تو آپ کا داخلہ ہو جاتا ہے میرا اس وقت داخلہ کیمیکل انجیننگ میں ہوا تو اللہ کا شکر ہے کہ اچھے ادارے پاکستان کے سب سے اولڈسٹ انسٹیوشن آف کیمیکل انجیننگ میں داخلہ ہوا تو میرے خیال میں وہ اللہ تعالی نے ٹھیک فیصلہ کروا ہے صحیح ہے اچھے ڈاکٹ صاحب کیمیکل انجیننگ آپ نے پنیان جیسے سے کیا ایم ایسی وہاں سے کی پھر لیڈ جیمیوسی سے آپ نے پی آئی ڈی کیا یہ فرمایا کہ جو کیمیکل انجیننگ ہے انجیننگ کے کس چوبے میں یہ فال کرتا ہے اس کا سکوپ کیا ہے میرا خیلنcence یہ کیمیکل انجیننگ جو ہے انجیننگ ڈسٹرین کے من سٹرم ڈسٹرینUI جیسے سیوول انجیننگ ہے ایکٹریکل انجیننگ آسنگ میکنیکل انجیننگ کیمیکل انجین shampoo بنجاب ڈی انسٹیوٹ آف کیمیکل انجیننگ سب سے اوڑے اٹر سنگ انسٹیوشن ہے ان میں نے وہی سے گریجوےشن کی اور اس کا جو سکوپ ہے کیمیکل انڈسٹری فرماسوٹیکل انڈسٹری بائیو کیمیکل انڈسٹری سارے اس کے سکوپ میں لائک کرتے ہیں سیمنٹ انڈسٹری ہے شوگر انڈسٹری ہے فرٹیلائزرز ہیں یہ سارے اس کے پیٹرو کیمیکل انڈسٹری ہیں تو اس کا سکوپ ہے اور ما شاء اللہ انٹرنیشنلی اور نیشنلی یہ بہت ہی اچھا ڈسپلن کنسیدر ہوتا ہے مارکیٹ بیس ڈسپلن ہے اچھا ڈسپلن کے سکوپ بتائے ہیں لیکن آپ نے پنجاب انڈسٹری جوائن کر دی تدریس و تحقیق کی طرف آگے اس کی کیا بجا دی اس میں میرے خیال ہے جس وقت میں نے یہاں پر گریجویشن کر رہا تھا تو میرے بھائی صاحب بھی پنجاب انڈسٹری کے گریجویٹ تھے اس وقت میری خواہش ہوئی کہ میں پنجاب انڈسٹری کو اگر کسی طریقے سے مجھے ایک تیچنگ پسند بھی ہے اس کو میں اس وقت جب میں پنجاب انڈسٹری کو جائن کیا میں اٹامک انڈسٹری چھوڑ کے آیا تھا اور ایوازن ڈی جی خان اور میری ڈبل سیلری تھی تو میں ہار سیلری پہ پنجاب انڈسٹری کو جائن کیا ایٹی ایٹ میں اس وقت میرا ہوم ٹاؤن بھی ڈی جی خان تھا لیکن بکاز اف لونگ دا ٹیچنگ پروفیشن میں نے پنجاب انڈسٹری کو آیا تھا یعنی کہ آپ کا کیریئر کا جو آغاز ہے وہ پنجاب انڈسٹری نہیں ہے پاکستان اٹامک انڈسٹری اور اس سے پہلے بھی میں ایک پرائیویٹ سیکٹر میں رہا اچھا وہ اس میں میں نے کام کیا اللہ کا شکر ہے that was a good experience اور وہ انڈسٹریل سیکٹر کا experience صحیح ہے اچھا ڈاکٹر آپ نے پاکستان میں اور بہرین میں یہاں آپ نے نئے شعبے مطارف کرائے نئے ڈسٹیپن مطارف کروائے ہیں اس والے سے کچھ پتائیئے گا جی پنجاب انڈسٹری میں میں نے جو شعبہ اسٹیبلش کیا اس وقت یہ 2001 کی بات ہے 2002 کی بات ہے لیکن اس کا بیک گراؤنڈ جو بہرین سے آتا ہے اچھا بہرین جس وقت میں گیا تو میں نے وہاں پہ کیمیکل انڈیننگ ڈسٹیپنن کو with a minimum time میں اسٹیبلش کیا اور اس وہاں پہ میں نے ایک چیز دیکھی کہ quality conscious جو ہے awareness میں مجھے وہی سے ملی ٹھیک ہے جب میں 2001 میں یہاں پہ واپس آیا تو quality assurance and higher education کو فوکس کرنا چاہیے and secondly ہمیں ایسے graduates کو بھی produce کرنا چاہیے جو quality conscious ہوں اور manufacturing سیکٹر میں جا کے quality concept کو وہ introduce کریں اچھا اس وقت 2002 میں پھر ایک دویئن کے طور پر chemical انڈیننگ میں ہم نے quality management دویئن کے طور پر اس کو اسٹیبلش کیا یہ پنجاب انڈسٹی کی بات ہے پنجاب انڈسٹی کی بات ہے تو میں بہرین میں تین سال کام کرنے کے بعد آئے وز بیکٹو پنجاب انڈسٹی تو اس میں اس وقت کیونکہ اتنی awareness نہیں تھی quality conscious لوگ نہیں تھی میرا خیال ہے کہ یہ پنجاب انڈسٹی کو credit جاتا ہے کہ اس نے ایک نئی direction دی اور ایک manufacturing سائٹ پہ بھی اور education سائٹ پہ بھی ایک اچھے quality professionals جو ہیں انہوں نے produce کیے اور آج جو بھی manufacturing سیکٹر ہے quality manager general manager ہمارے graduates ہیں اچھا ہم نے دو سال ایک سال دیڑ سال کے different programs آفر کی آج بھی یہ بعد میں quality management دویئن کیونکہ بہت successful تھا تو پنجاب انڈسٹی نے اس کو upgrade کر دیا institute of quality and technology management ٹھیک تو آج یہ پاکستان کا وحد institution ہے جو quality کے حوالے سے education دے رہا ہے ٹھیک ہے تو total quality management میرکھال میں یہ پنجاب انڈسٹی کو چاہیے بھی کہ ایک leading institution ہے انہوں نے lead کیا اور آج میرکھال میں bachelor level پہ master level پہ پی اے جی level کے programs آفر ہو رہے ہیں that is a very successful institution ٹھیک دکھر با آپ ٹیکسلاج university unit texila کے vice chancellor رہے اس سے پہلے آپ national textile university texilabad کے سربرا رہے ہیں تو یہ پہئے کہ ان اداروں کے بحری کے حوالے سے آپ نے کوئی نہ کوئی داما تو ماشاءاللہ کیے ہوں گے اس والے سے ہمیں کچھ آگا کیجئے گا میرکھال جو national textile university کو میں 2009 2009 میں از rector جان کیا میرک خیال ہے کہ آج اس وقت یہ institution اس level پہ نہیں تھا گورنمنٹ اس کے بارے میں ری ویزٹ کر رہی تھی ری ویو کر رہی تھی کہ اس کو کس طریقے سے ہم فنکشنل کریں اللہ تعالی کی مہربانی ہے تو میں نے اس institution کو بلکل ٹوٹلی رینکنگ پہ تو اس میں میں نے ٹوٹل ان کے کریکولم کو چین کیا فیکلٹی کمپوننٹ ہے ہار اجوکیشن میں اگر آپ نے ہار اجوکیشن کو امپروو کرنا ہے تو اس کی فیکلٹی کو امپروو کیا ٹھیک کو اف ٹیچنگ کو امپروو کیا اس کو میں نے فوکس کیا ٹیچنگ اور ریسرچ کو میں نے فوکس کیا ٹھیک تو اس میں نئے پروگرام کو انٹروڈیوس کیا پہلے کوئی چار پروگرام تھے پانچ پروگرام تھے اس وقت بارہ پروگرام ہیں وہاں جو افر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ٹیکسٹائل کے حوالے سے اتنا جو کیونکہ ٹیکسٹائل اس وقت تین لوگ تھے ٹھیک تو ہم نے یورپ چیک ریپبلک یو ایس کنیڈا وہاں پہ لوگوں کو بھیجا وہاں سے پی ایڈی کر کے اور ہم نے سکالیسپ لیا ہم نے گورمنٹ آف پاکستان یا نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی نے سنگل پینی بھی خواچ نہیں کی اچھا اور تھانکس جنہوں نے ریالائز کیا ایک پروفیشنل کنٹیبیوٹ کیا پروفیشنل طور پر میرے خیال میں یہ اچھی کنٹیبیوشن تھی میرے حوادے سے کہ میں نے کوالیٹی آف ہیومن ریسورس کو امپروب کیا پھر یہ ہے کہ وہاں پہ میں نے ایک ریسرٹ سنٹر جس کو نیشنل ٹیکسٹائل ریسرٹ سنٹر کہتے ہیں وہ ایک یونیک ہے ہمارا پرادکٹ کو ڈیولپ کرنا پرادکٹ کو ٹیسٹ کرنا انڈسٹری کے لئے بہت یوز ہو لگیوں کہ فیصل آباد میں میں ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو فیصل آباد میں تو وہ اس انڈسٹری کے لئے بڑا یوز ہو لگی ہم نے ٹیکنیکل جو اس وقت پاکستان آرمی کے یونیفار میں وہ ہم نے ڈیزائن کیا ہو اور یہ فیلٹی پرسنٹ ریڈیوز پاس پہ ہے تو میرے خیال میں یہ کنٹیبویشن اس وقت میرے پیڑیٹ کی پھر لکنگ ایک پرفارمنٹ آف نیشنل ٹیکس گارڈ یونیورسٹی اور آف کو دریکٹر گورنمنٹ پاکستان کے دو اور انسٹیویشن تھے دوزور انکراچی ایک پلاسٹک تکنالوجی سنٹر تھا اور ایک سائنسٹائٹک فائبر دیولیمنٹ سنٹر ان کی سیچویشن بھی کچھ اس طرح کی تھی وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے مجھے کہ دکس آب انکو بھی آپ امپروو کر تو تینکس مجھے تکس تو گورنمنٹ آف پاکستان میری پرفارمنٹ تکس تکس آئل انکو تکس تکس مجھے امتیاس تو بورڈ گورنر آف نیشنل تکس 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 مجھے جہاں تک تکس آج کے دور میں میرا تکس تکس آمنای وزیت کرے جس نے چار سال پہلے وزیت کیا تھا اور آج وزیت کرے سگنیفیکنٹ ڈیفرنس اور میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت سیکنڈ ٹو نن ہے ہم نے آپ جا کے دیکھیں ٹوٹلی طور پر کیمپس چینج ہو چکا ہے پروگرام نئے انٹروڈیوز کی ہیں پی ای ٹی پروگرام نئے ڈسیپلنز ہیں آپ کا کیمپس ہارسٹلز کے حوالے سے نئے انفرسکچرز کے حوالے سے ہم نے ہاتھ چیز کو وہ کیمپس لگتا ہی نہیں ہے جو دو آزار چودہ کا سکنپس ٹھیک ٹھیک پروگرام نیا صاحب پہ گفتگو جا رہی ہے ناظرین ایک دیکھ کا وقت ویلکم بیک ناظرین ڈاکٹر آپ پنجاج یونیسٹی کے سٹوڈنٹ بھی رہے وہاں پڑھاتے بھی رہے اب ماشاءاللہ پسٹور یونیسٹی کے وائش شانسر مقرر ہوئے ہیں حال ہی میں یہ فرمائیے کہ اس طریقی یونیسٹی کی بیکنی کے لیے آپ کے ذہن میں کیا منص ہو گئے ہیں میرے سر اس کے جو چار میں سمجھتا ہوں میجر ایشیوز رہے ہیں میں نے آتے ہی ان کو ہی فوکس کیا اور میرا خیال ہے جو میرا پچھلا ایکسپیرنس ہے اور میں سمجھتا ہوں جس میں میری سٹرنگ ہے آپ گورننس کے علاوہ کسی انسٹیوشن کو کسی آرگنیزیشن کو آپ رانی نہیں کھ سکتے چاہے وہ ملک کو کوئی کسی لیول کی آرگنیزیشن تو سب سے پہلا میرا جو فوکس رہا ہے وہ گورننس کے اوپر ہے کہ ہمارے جو سٹیچورٹی باڈیز ہیں ان کی ریگلر میٹنگ سو سائنٹ کی میٹنگ بارا بجٹ پاس ہوتا ہے ہم کسی میٹنگ نہ کر سکے ہم نے نیکس مانت ان کی میٹنگ بھی چانسلر ساب کو ریکویسٹ کی ہے اسی طریقے سے سنڈیکیٹ ہے جو میمبر شپ ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے پلس ان انسٹی چوشن کو ان باڈیز کو فنکشنل ہونا چاہیے یہ نمبر ون ہے جو آپ کی سٹیٹویٹ باڈیز ہیں ان کو پرفارم کرنا چاہیے میبی فیفتین یرز پائی سیسلی سے ہمارا ریگولر نہ کنٹرولر ہے نہ ریجسٹر ہے اس کو ہم نے پوزیشنز کو ایڈورٹائز کر دیا ہے اس میں ہم اوپن کمپلیٹیشن سے ہم ان کو انڈکٹ چاہیے ٹرانسپارنسی ہے رول اف لا ہے آنسٹی ہے اکاونٹ بیلیٹی ہے جو گوڑ گوڑننگ پرنسیپل ہیں میں اپنے کلیگ سے بھی کرتا ہوں وی آر پبلک سروینت مو ڈوڈوٹ میں وائس چانسلر ہوں لیکن اپ سیم ٹائم پبلک سروینت میرا کلیگ چاہے چاہے دین ہے ون کن کوششن میں درس آپ نے یہ کام کیا ہے یہ پیسے ہے تو اس لئے میں نے ان کو اٹانو نہیں دی ہے اور یہ بیسک پرنسیپل ہیں اس کو ہم نے پرموٹ کیا ہے ایک پہلا اور دوسر پہن گوڑننس اڈ اڈمیسٹریشن کے اوپر نمبر ٹھو پہ نمبر ٹھو پہ جو اکڈیمک ایکسیلنس ہے جس کی وجہ سے پنجاب ایونسٹری نمبر نون تھی نائنٹی پرسنٹ اس وقت بھی جو ہمارے ایڈوکیٹڈ کمیونٹی ہے اس پنجاب ایونسٹری کا ایونسٹری تو ان کو ہم نے اکڈیمک ایکسیلنس کو ہم نے ریسٹور کرنا ہے پنجاب ایونسٹری کو نیشنلی اور انٹرنیشنلی وہ پوزیشن واپس لے کے دینی ہے جو یہ ڈیزر کرتی ہے پنجاب ایونسٹری کے پاس وہ پوٹینشل ہے میں نے دنیا کی ایونسٹری دیکھی میں نے پاکستان کی ایونسٹری دیکھی ہے جتنا پوٹینشل اس انسٹیوشن کا ہے پاکستان کے کسی اور مقام دلوائیں اور میرا کہ میری تین نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے ڈیفرن کمیٹیز بن گئی اسی پیرڈ میں اور ہم انشاءاللہ اسی سال جو 2019 جنوری میں ہم انشاءاللہ we are going for the ranking of the university انشاءاللہ we will give a good result to the government of پاکستان میں یہ ایک impression community میں ہے کہ اس میں politics بہت زیادہ وہ students level کی بھی اور teachers level کی میرا اکھال میں یہ میں feel کرتا ہوں یہ میرے اوپر ڈیپائنڈ کرے گا میرے actions کے اوپر ڈیپائنڈ کرے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اگر ویس چانسلر میرٹ کے اوپر rule of لاکھ کو implement کرتا تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس وقت جنم لیتی ہیں جس وقت مینجمنٹ جس کو پریویل نکال تو میں سمجھ اورینٹڈ جو ماحول بنانے کے حوالے سے کیا کرے گی یا کیا کر سکتی ہے ایک کو اس والے سے بتائی اور یہ بھی فرمائیے کہ پنجاز انیورسٹی میں پی ایٹی جو سٹوڈنٹ ہیں ان کی ریشو یا تباہ کتنی ہیں جس میں سر آرد یہ ہے کہ جو پوسٹ گریجویشن ہے نارملی طور پر یونیورسٹی کا جو فنکشن ہے وہ یہی ہے جو آپ نے فرمایا کہ نالج کو کریئیٹ کرنا یہ نالج کریئیشن انڈسٹری ہے اگر نالج یہاں سے انڈسٹری سے نہیں آرہا انڈسٹری سے انڈسٹری اپنا فنکشن پر فار نہیں کر پا رہا تو یہ بیسک یا پرائیم پر آتا ہے کہ آپ ایک سیولیز ایک نیشن جو ہے کمیونٹی آپ کمیونٹی سوسائٹی کو دے رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ میرا جو ایکسپیرینس جو پاسٹ کا ہے ہم نے اس وقت چاہے وہ ٹیکسٹائل یونیورسٹی ہے چاہے وہ یویٹی ٹیکسل ہے اگر وہاں پر جس وقت سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے جو پوسٹ گریجویٹ پروگرام سونگے وہ انڈر گریجویٹ سے زیادہ پاورفول اور سپینکت ہوگی اور اس میں نمبر سٹوڈنس پوسٹ گریجویشن میں زیادہ ہوں گے کمپیر ٹو دا گریجویٹ سونگے نمبر وان نمبر ٹو آپ نیشنل لیول ہیئر ایڈوکیشن کمیشن نے میں گورنمنٹ پاکستان نے بھی میرا خیال ہیئے ہوگئی کہ ہم نے ریسرچ کرنی ہے کوئی کام کرنا ہے تو کمیونٹی کے اوپر اس کا ایمپیکٹ کیا ہے سوسائیٹی کے اوپر ایمپیکٹ کیا ہے ایکنامی ایمپیکٹ اس کا کیا ہے ہم نے ٹیکسلا میں پی اے جی لیول پر سکالرشف دی ہے اس وقت وہاں کا ہم نے یہ کوشش کی جو بچہ ہمارے پاس ریجسٹر ہو اندہ پی اے جی پروڑاں تو وہ کسی اور جگہ پر کسی جاب کو نہ دیکھے تو ہم نے اس کو سکس سی تھاؤزنڈ سکالرشف دیا پر مند اور وہ فول ٹائم ریگولر سٹوڈنٹ ہے اور یہاں پہ بھی کیونکہ پنجاب یونسٹی کی جو لوکیشن ہے پنجاب یونسٹی کا جو نام ہے یہاں کے جو برین ہے ہمارا چاہے وہ فیکلٹی ہے یا وہ میرا سٹوڈنٹ جو یہاں پہ آ رہا ہے اس کی کوالیٹی افکورس بہتر ہے اور ہونی بھی چاہیے تو اس کے لیے ہم نے امیجیٹلی ہم نے ایک ڈائریکٹر اور ایک کو اپائنٹ کیا ہے ایک میں نے کنسٹ جو ہے نا سوشل انٹرپنیور کا دیا ہے جی سوشل انٹرپنیور وٹ اس کے لیے کہ آپ گریجویٹس کو ہمارے اوپر یہ بھی ایک پریشر ہے کہ آن ایمپلائمنٹ بہت زیادہ ہے تو ہم اپنے گریجویٹس کو تیار کرنا چاہتے ہیں کہ جس وقت وہ یہاں سے گریجویٹس کر کے نکلے تو وہ ایمپلائر بنے نہ کہ ایمپلائی صحیح ہے تو سوشل انٹرپنیور کا کنسپٹ دو ڈیفرنٹ کنسپٹس ہیں ایک چکنالوجی انکوڈیشن سنٹرز ہیں ایک سوشل انٹرپنیور کا کنسپٹ ہے اس لیے یہ ہے کہ ہمارے جو میکسیمن سیونٹی پرسنٹ جو پاپولیشن ہے وہ دیہاتی علاقوں سے ہمارا بچہ ہے وہاں پہ سوشل ایشیوز ہیں ہم نے ان سے کہتے ہیں کہ اوکے آپ کسی پرابلم کو ایڈنٹیفائی کریں آپ کی سوسائٹی میں پرابلمز ہیں کمیونٹی میں پرابلمز ہیں کسی ایک پرابلم کو پک کریں اس کا سلوشن بھی آپ ہمیں پرپوز کریں اس سلوشن کو تھرڈ لیول پہ آپ اس سلوشن کو بزنس میں کنورٹ کریں انیشلی یونیورسٹی جو ہے اس کی فنڈنگ کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ لاسٹیئر میں ہوگا جو ایماؤنٹ یونیورسٹی نے پے کی ہوگی اس بچے کو اس پراجیکٹ کے لیے وہ ایماؤنٹ ریکاور کی جائے گی اور اس کا جو پرافٹ اس پیرڈ میں ہوا ہے وہ ہم سٹوڈنٹ کو دے گئے اور جو اس کے لیے پراجیکٹ یا کوئی ہم نے انویسٹمنٹ فردر کیا ہے تو ہو سکتا ہے جو ادھر سٹیکولڈر ہے اس کا اس کو بینیفٹ ملے تو یہ ہمارا ایمپلائمنٹ کو بھی ریٹ کو ایمپروو کرنا پلس بچوں کو ایک اچھا ریسرچر بنانا اور پاکستان کے جو ایشیوز ہیں ان کو ریزالت ہے آپ کے حال میں اعلیٰ تلیم کے فروغ کے لیے نئی انویسٹیوں کا قیام ضروری ہے یا پرانی انویسٹیوں کو ہی ایمپاور کیا جانا چاہیے میرا خیال ہے کہ سر اس وقت جو سٹیچویشن ہو گئی ہے اس وقت ون ایٹی کے قریب جو ہے نا ہائر ایڈوکیشن انسٹیچویشن ہے اور تقریباً پندرہ لاکھ سٹوڈنٹ جو ہے نا اس طرف اس وقت ہائر ایڈوکیشن لے رہا ہے اس کے لیے نیشنل سٹینڈر کے مطابق 75,000 فیکلٹی میمبر ہونا چاہیے 20 into 1 ریچو کے حساب ہمارے پاس فیکلٹی اتنا نہیں ہے اور جو نمبر اف پی ایجیز یا کوالیفائیڈ پروفیشنل جن کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ نہیں ہیں اس وقت آپ ایوریج لیں تو 35% کے قریب جو ہے نا پی ایڈیز ہیں انٹرنیشنلی ٹو ان اندہ یونیورسٹی ایز ایلیکچرر وہ پی ایڈی ہونا ضروری ہے لیکن کیونکہ ہمارے پاس یومن ریسورس نہیں ہے ٹوالیفائیڈ لوگ نہیں ہیں ہم ایم فیل کو بھی ہم لیکچرر کے طور پر کنسیدر کر رہے ہیں صحیح لیکن یہ جو 65% والا جو گیت ہے اس کو ہم نے فیل کرنا ہے میرا خیال میں اس کو جو اس وقت اگزیسٹنگ انسٹیوشنز ہیں ان کو سسٹینبل کرنا چاہیے وار فوٹنگ کے اوپر یہ جو گیت ہے اس کو فیل کرنا چاہیے افکورس پاپولیشن باڑھ رہی ہے پاپولیشن کی ریکوارمنٹ ہے کہ اس کے لیے ہائر ایڈوکیشن انسٹیوشن بھی بننے چاہیے تو میرا خیال ہے کہ اس کو پیلل کرنا چاہیے لیکن پہلے جو اگزیسٹنگ انسٹیوشنز ہیں ان کی ریکوارمنٹ کو پورا کرنا چاہیے ٹھیک ہے دکھر یہ فرمائے کہ آپ دو ایسی یونیورسٹیز کے بہتشان سے رہے ہیں جن کا تعلق براہ راہ سائنس سے تھا تو پاکستان میں جو سائنس کے سوڈنٹ تھے ان کے پنیشن کے بارے میں آپ کا کیا سہال ہے ہمارے جو گریجوئیٹس ہیں آپ دیکھیں جو انٹرنیشنلی ویل نون یونیورسٹی ایم آئی چی ہے کیمبرج ہے برکلے ہے میرے خان میں ہمارے جو گریجوئیٹس ہیں انہوں نے جس طریقے سے پرفارم کیا ہے آج ہمارے ان سائنس گریجوئیٹس کی وجہ سے پاکستان کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا تو پاورپل کنٹری تو میرا خواب میں یہ تیکنالوجسٹ یا انجینئرز یا سانچسٹ کا کمال ہے پاکستان کو صرف بڑھ کر دیا ہے سائنکس رو اللہ سبحانہ وتعالی سائنس کی بات تو ہوگی ملک کی ترقی کے لئے بہت ضروری ہے لیکن سوشل سائنسی اور آرٹ کے مزامین وہ بھی معاشرے میں پرویل کرتے ہیں اور ان کا بڑا اہم کردار ہے یہ فرمائیے کہ پنجابی ایم آنسٹی ایک جنرل ایم آنسٹی ہے آپ کے ذہن میں کوئی منصوبہ ہے کہ سوشل سائنسی کو کس طرح امکروو کرنا ہے میرے خان میں صرف یہ آپ کے بات ہم نے انجینئنگ سیکٹر میں بھی تھرٹی فائب پرسنٹ جو ہمارے ماضیول یا سبجیکٹ ہیں وہ سوشل سائنسز کے ہیں سکسٹی فائب پرسنٹ جو ہیں وہ انجیننگ سبجیکٹ اور اسی طریقے سے پنجاب نیونسٹی ایک جنرل iOS ٹھیک ہے ایک 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 باقی جی سبجیکٹ وہ سوشل اسانسز میں لائی کرتے ہیں دکھنے میں لائی کرتے ہیں یہ سوشل اسانسز میں لائی کرتے ہیں میرا خلال ہے اس کے بغیر سوسائٹی سروائیونی کا سمجھے میں نے سوچل انٹرپنیور کا جو کنسرٹ پیدا نے انجینئر دیا ہے یہ سوچل سائنسز کا کنسرٹ ہے ہم سوچل سائنسز کا آج ہی ہم نے پیسلہ کیا ہے سوچل سائنسز کا ایک ہم ریسرچ سینٹر ایسٹیبلیش کریں جہاں پہ سوچل ورک کے اوپر ریسرچ ورک ہوگا اچھا دکس اب آخری سوال گفتگو آپ کے ساتھ بہت اچھی جاری ہے لیکن پروگرام کا وہ ختم ہونا ہوتا ہے وہ ہو گیا آخری سوال یہ ہے کہ ایک استاد کی حیثیت سے اور پاکستان کے ایک پریسٹیجیس تعلیمی دارے کے سربراہ کی حیثیت سے آپ اپنے ملک کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کوئی نوجوان نسل کو آپ پیغام دینا چاہیے تو میرے خیال میں سر ایم میری پلیز کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کچھ لوگ کہتے تھے آپ کتابوں میں بھی پڑھتے تھے اخبارات میں بھی یہ پاکستان کا دو ہزار پندرہ میں نقصہ چینج ہو جائے گا آپ نے دیکھا آج پاکستان دو ہزار اٹھارہ میں اتنا سران ملک ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو سوپر بار ہے تو اس لیے پاکستان کے پاس جو پوٹنشل ہے پاکستان کے پاس جو ریسورسز ہیں یہ ینگ سٹر کے لیے میری ینگ جنریشن کے لیے یہ بہت برائیٹ فیوچر ہے ان کا اس لیے اس ملک کے لیے ہی چانسل